سورة الاحذاب کی آیت نمبر اٹھائیس ٹوئنٹی ایٹ سورہ احذاب کا چوتھا رکوب اور اکیسے بارے کا آخری رکوب اللہ رب العالمین اشارت فرمایا یا ایوہن نبیوں اے غیب بتانے والے نبی قل لی ازواجی کا اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کن تن اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو فَتَعَا لَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ تو آؤ میں تمہیں مال دوں فَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور اچھی طرح چھوڑ دوں یعنی اگر تمہیں مال کسیر اور اسبابِ عیش و آرام درکار ہیں اگر تمہیں یہ چاہیے آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح تمہیں چھوڑ دوں شانِ نزول سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفکے میں خرچے میں زیادتی کی درخواست کی یہاں تو کمالِ زوہد تھا سامانِ دنیا اور اس کا جمع کرنا گوارہ ہی نہ تھا اس لئے یہ دلِ مبارک پر گرا ہوا اور یہ آیت ناصل ہوئی اور ازواجِ متحرات کو تخییر دی گئی اختیار دیا گیا یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے حساب خزانے عطا فرمائے خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامانِ دنیا کو جمع نہ فرمایا مدینہ شریف میں مزیدِ نبوی شریف میں سونے اور چاندی کے ٹھیر لگ جاتے لیکن آپ سارا مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے اور خود آپ بھوکے رہتے ازواجِ متحرات کا یہ مطالبہ یوں عام حالات کے ادبار سے دیکھا جائے تو ایک بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرے تو شریع ادبار سے اگر یوں عام حالات میں دیکھا جائے تو یہ تو کوئی حرج والی بات نہیں لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ان کے دربار کے معاملات بڑے نازک ہیں اس لئے آیتِ قریبہ نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو ازواج تھیں پانچ قریشیہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق حضرت حفظہ بنت فاروق حضرت ام حبیبہ بنت ابی صفیان حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ حضرت سودہ بنت زمعہ اور چار غیر قریشیہ تھی حضرت زینہ بنت جہش اسدیہ حضرت میمونہ بنت حارس حضرت صفیہ بنت حیی بن اختب خیبریہ حضرت جویریہ بنت حارس مصطلقیہ رضی اللہ تعالی عنہن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اب فرمایا کہ جلدی نہ کرو اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو جو فیصلہ ہو اس پر عمل کرو انہوں نے ارس کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیسا میں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کی گھر کو چاہتی ہوں اور باقی ازواج نے بھی یہی جواب دیا ان آیات کے نزول سے ازواج مطارات کی شان و عظمت کا اظہار ہوا کہ یہ حضور پر سب کچھ قربان کرنے والی ہیں مسئلہ جس عورت کو اختیار دیا جائے کہ وہ اگر اپنے شوہر کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی اور اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کرے تو ہمارے نزلی ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے اللہ رب العالمین اشارت فرمایا یا ایوہن نبیوں اے غیب بتانے والے نبی قل لی ازواج کا اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو فَتَعَا لَيْنَ اُمَتِّعْ كُنَّ تو آؤ میں تمہیں مال دوں فَأُسَرِّحْ كُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور اچھی طرح چھوڑ دوں وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَةَ وَرَگر تم اللہ اور اس کے رسول آخرت کا گھر چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا عجر تیار کر رکھا ہے چونکہ ازواج مطارات نے اللہ اور اس کے رسول آدارِ آخرت کو چاہا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یا نسان نبی من یأتی من کنن بفاحشت مبینا اے نبی کی بیویوں جو تم میں سریح حیاء کے خلاف کوئی جرت کرے یوداعف لہالعذاب دیعفین اس پر اوروں سے دونہ عذاب ہوگا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيغًا اور یہ اللہ کو آسان ہے یہاں پہ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں من یأتی من کن بفاحشت مبینا جو تم میں سریح حیاء کے خلاف کوئی جرت کرے اس سے مراد ہے جیسے کہ شوہر کی اطاعت میں فرماورداری میں کوتائی کرنا اور شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہاں بدکاری مراد نہیں ہے کیونکہ بدکاری سے تو اللہ تعالی انبیاء کی بیویوں کو پاک رکھتا ہے یوداعف لہالعذاب دیعفین اس پر اوروں سے دونہ عذاب ہوگا کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے اسی لئے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ قبی ہوتا ہے اور اسی لئے آزادوں کی سزا شریعت میں غلاموں سے زیادہ مقرر ہے اگر آزاد شخص غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو سوکوڑے ہیں اور شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو پتھر مار مار کے حلاق کر دیا جائے غلام چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ دونوں صورتوں میں پچاس کھوڑے لگتے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام کی بیویاں تمام جہاں کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں اس لئے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے یہاں پر لفظ فاہش آیا اس آیت کریمہ میں بفاہشت مبینا حضرت صدر افادل مولانا نیم الدین مراد آبادی علی رحمہ بڑا پیارا حصول بیان کرتے ہیں لفظ فاہشہ جب معرفہ ہو کر وارد ہو مثلا الفاہشہ لکھا ہو تو اس سے زنا اور لباتت مراد ہوتی ہے اور اگر فاہشہ نقرہ ہو جیسے الفاہشہ نہ ہو اور غیر موصوفہ ہو ساتھ میں کوئی صفت بھی نہ ہو تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں اور جب نقرہ ہو اور ساتھ میں صفت بھی ہو نقرہ موصوفہ ہو کر آئے جیسے یہاں پر بفاہشت مبینا تو اس سے شوہر کی نافرمانی اور فساد معشرت مراد ہوتا ہے باہیمی سلوک میں خرابی مراد ہوتی ہے اس آیت میں نقرہ موصوفہ ہے اسی لئے اس سے شوہر کی اطاعت مکوتائی اور کج خل کی مراد ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا اگر تم یہ کروگی تو اللہ تعالی دونہ عذاب دے گا ازواج متعرات میں سے کسی نے ایسا کیا نہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے یوں سمجھیں بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے اگر رب کا بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجا کروں گا تو رب کے لئے بیٹا ہونا ناممکن ہے تو یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی جائے تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ازواج متعرات کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کی بلکہ فرمہ ورداری کی اور اللہ نے انہیں عجل عظیم عطا فرمایا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرَو اور یہ اللہ کو آسان ہے اکیسوں پارہ مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے موسیقی